یہ حال تھا اندر سے باہر لگا لٹایا اور لیٹے کر ہی کھانا کھلایا چائے اور پانی پینے کے لیے بھی جھگنا پڑتا وہ نہیں کر پایا میں یہ مان لے کہ بلکل ایک دم سے وکلانگ وہاں بیٹھ پہ تھے وکلانگ کا ہوا آپ ہر دس گھنٹے کے بعد پین کلر انجکسن لگتا تھا میجھے اس حقائی اتنی ہوئی میری کہ میرے یہ سکین کالی پڑھ دے گی آرام سے دو گھنٹے بھی ایک کروٹ لے کر نہیں لیٹنا یہ حال ہو گیا تھا نہیں لے پاتا تھا کیوں دائیں اور میرا اس کا اثر آتا ہوں تو میں نے ان کو یہ ورتواز چندہ منی اکثر پیشن کو میں دیتا ہوں ساتھ میں تین دوائی ہمارے آئیرویت کی بہت پرسیدے میں اپنی فارمیسی میں اسی پرکار کے جو وات روگ ہیں ان سبی میں اس کو چلاتا ہوں اور مجھے بہت اچھا ریزلٹ ملتا ہے یہ وہی دوائی ہے یہ ہماری ہے ورتواز چندہ منی اور ورتواز چندہ منی جس کے بارے میں ابھی میں نے بتایا سوانی ہوگے بہت ہی اچھی دوائی ہے نمشکار دوستو میں ہوں ہمانشو بھٹ دی ہیلتھ شو میں آج ہمارے ساتھ حریدوار سے رام کمار مشرا جی ہیں جنہیں L1, L2, L3, L4, L5 اور S1 کی سمجھ سیاں تھی یہ ایک فیٹ بھی خود سے چل نہیں پاتے تھے لیٹنے میں بہت درد ہوتا تھا تو ٹھیک سے سو نہیں پاتے تھے اور نہ ہی کروٹ بدل پاتے تھے بیٹنے میں تک درد ہوتا تھا اس لیے اپنے کام کرنے کے لیے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے دوسروں پر نربھر تھے اور انہوں نے اس سمجھے کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت ٹریٹمنٹ لیے بہت سی دوائیاں کھائی ڈاکٹر نے انہیں سرجری تک بتا دی تھی لیکن پھر انہوں نے آئرویدک ٹریٹمنٹ لیا جس کے بعد اب یہ اپنے سارے کام خود کرتے ہیں اور پروپر طریقے سے چل بھی پا رہے ہیں اگر آپ کو بھی کمر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے ٹھیک سے چلنے نہیں پاتے بیٹنے میں درد ہوتا ہے لیٹنے میں درد ہوتا ہے اور کمر کا یہی درد کمر سے ہوتے ہوئے نیچے پیرو اور ایڈی تک جاتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ہونے والی ہے کیونکہ رام کمار مشٹا جی سے ہم جانیں گے کہ کتنے سال پرانی ان کی یہ L1, L2, L3, L4, L5 اور S1 کی سمجھیا تھی کن گلتیوں کی وجہ سے یہ پرابلم بڑھی ایلوپیتھی یا اور پیتھیز میں کہاں کہاں ٹریٹمنٹ لیا کونسی دوائی کھائی جس سے انہیں نقصان ہوا اور پھر آئیرویتک ٹریٹمنٹ کس ڈاکٹر سے لیا جس سے آج وہ پوری طرح سے ٹھیک ہے اور انہیں سرجری کی بھی جروت نہیں ہے سر آپ کو میرا پرانیمار سواگتے ہوگی سر L3, L4 کی سمجھیا میں موسٹی لوگوں کو سرجریز ہی بتائی آتی ہے لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا سب سے پہلے کہ یہ سمجھیا آپ کو کتنے سال پہلے ڈائیگنوز ہوئی تھی یہ سمجھیا لگوکہ سترہ ورس ہو گئے ہیں لیکن جو اس کو پرواہ دیکھوا وہ نو اور دس میں ہوا ہے اس سمیں بلکل بیڑ پہ آ گیا تھا یعنی دو جال نو دس کی بیچ میں اس دوران اس کے بعد دیہون ڈلی اور انہیں میڈیکل میں گیا ہوں میں سب سے ایک اپچار تھا کہ اس کا اپریشن کرانا ہے تورنٹ کرانا ہے آپ کو ہر ڈاکٹر نے اپریشن کرانے کے لیے لگوکہ سب نے یہ بتلایا پین کلر دیئے آرام ہوا دو دن بعد یا اس کے آج جو سمیں نکلا دو چار گھنٹے بعد پھر وہی سمجھیا میں دلی گیا تھا نو جار نو کے آس پاس کی بات ہے تو وہاں پر ایک چکستہ کہوں یا جو بھی کہوں کابی پبلک آتی دی انہوں نے مجھے پوڑیا دی کچھ ٹیپ لگا دی کہ اس کو کھاؤ آپ میں نے چہسل کھائے دو پروشیوان کے تب جا کر میں دس وارہ کلو میٹر پہنچ پایا تھا جو پوڑیا دی اس پوڑیا سے بلکل آرام ہوا اور میں سفر بھی کیا گاڑی چلا کر لیا دلی سے مندرہ 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 لیکن اس کے بعد جہاں اس کا پرباو ختم ہوئی میں ایک ٹائپ سے وہ بھی پین کلے رہی تھا یہ بتلایا گیا کہ اس سے کرٹنی پر آپ کے اثر ہوگا اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے پور پرچیت میرے دپک کمار جی ہے ان کی دادا جی سری للو جی بید ان کی پتا جی جو ان کے ان سب سے پریشے رہا لیکن میری آستھا آئیو ایر پر نہیں تھی مجھے آپ پوڑیا خلائیں ایک اس کے بعدے چار ٹیبلیٹ دلیں وہ یہ سویکار ہے ایسا تھا کیوں پوڑیا میں آپ صحت ملا رہے ہیں اس کو چارٹ رہے ہیں اور سب جو بھی کارن رہا انہوں نے کہا کہ اس میں پی ان کے لیے رہے آپ اس کو بند کریں میں نے قریب چھے مینے علاج کیا اور جو میں اسکوٹر نے چلا بارا تھا میں پیدل اسکوٹر گاڑی سب سرک کر جاتی یہ دو جار نو دس کی بات ہے اس کے بعد میں بیچ میں تھوڑی بہتی سمجھتیاں اور دوسری آئی ہیں میرے پاس یہ نہیں آئی میں گیا اس سے آرام ملا دو جار بیس میں وہی حالت دوبارہ ہو گئی دو جار دس سال بعد دس گے گیارہ ورس پاڈ کہیں آپ یہ حال تھا اندر سے باہر لگر لٹایا اور لیٹے کر ہی کھانا کھلایا چائے اور پانی پینے کے لیے بھی جھوکنا پڑتا وہ نہیں کر پایا میں لیٹے لیٹے کھاتے تھے لیٹے لیٹے پیتے تھے اس کے بعد میں درہدن گیا انہوں نے دیکھا ایم آرائی کیا اور ایک ہی اس کا حل کہ آپ سب نے اس کا افرسن کر آئے جو میرے ساتھ گئے تھے پڑی بار جن انہوں نے منع کر دیا یہاں پر آیا ویج جی کے پاس گیا گیا کیا مطلب لے جائے گیا انہوں نے دبائی دی اور اس سمیں دو تین مہینے میں ٹھیک ہو گیا دو تین مہینے میں انہی کی دبائی سے آئی ویرز نہیں دباگ جی کے دبائی کا ہوا بیاد ہو آئی ویرز تو بہت کرنے والے ہیں اب انہیں یہ سمجھ سیاں مئی جن میں شروع ہوئی مئی ہے اور جولائی تک بڑھتے رہی آگست میں یہ مان لے کہ 50% میں بیٹ پر آ گیا یہ آگست دو ہجر تئیس اور ایک ستمبر کے بار بلکل بیٹ پر آ گیا ٹوالیٹ جانے کے لئے بھی مجھے بہت بچار کرنا پڑتا تھا کہ میں کیسے جا پا ہوں ہاں کیسے میں وہاں خود سے چل بھی نہیں پاتے تھے بہت حلس کناتی ہے یہ مان لے کہ بلکل ایک دم سے وکلانگ بیٹ پر تھے وکلانگ کا ہوگا آپ بیٹ پر تھے لیکن دیٹھنے کے بعد بھی آرام نہیں ہے درد ہے تو وہ بہجی نے کرپا کی آئے ٹین چار بار کیا پر آئے وہی اپنے دوائیاں دیں پوڑیاں ہیں کچھ قوات ہیں اور کچھ گولیاں ہیں اور پریج بھی کوئی ایسا بھی سنیدہ اس سمیں لیکن میں دیرے دیرے آرام ہوا اور آئی یہ ہے کہ میں ابھی دخش مندر سے پہلے ایک پوشٹو بھی سے جہاں ویجی کروان ہے وہاں پر کام تھا سامنے ایک ٹائپی شٹیم برابر میں ان کیاں گیا تھا پیدل گیا ہوں پیدل آیا ہوں مرلے ایک کلومیٹر ایک کلومیٹر پورا ہو گیا نمبر ایک جہاں پہلے چلنی باتے تھے پہلے چلنا رات کے سمیں ہر دس گھنٹے کے بعد پین کلر انجکسن لگتا تھا میں یہ اس دوران شروع میں اس کے علاوہ ایک پیچ آیا ہے وہ نیو پیچ کر کے آیا وہ لگاتا تھا میں تیل لگانا سگائی کرنی سگائی اتنی ہوئی میری کہ میرے یہ سکین کالی پڑھ گئی بہت ادھک یہ ستی ہے کہ اس بار مجھے اس پاس تک میں چلنی بھاؤں گا بلکل بھی یہ اسور سے میری کامنا تھی کہ دینک دنچریہ سوچ کی اسنان کی میں اپنے آپ کرتا رہا ہوں اس کے علاوہ میری کوئی شاعر نہیں رہی تھی لیکن چبتکار کہوں بہت جی کا کیا کہوں میں بہت جی کے لیے میں کین سکتا اسور کہتے ہیں اوپر اسور ہے نیچے ڈوکٹر ہے اوپر اسور پچھے ریپک کمار جی یہ مانتا ہوں اور آپ یہ بھی مانگتے ہیں کہ وشیش کر کے ریپک کمار جی کی آئر وید کے ڈاکٹرس تو بہت سارے ہیں میں بتایا نہیں آئر وید دوائی ہے بہت میں نے بتلایا کہ ان کی دوائی سے مجھے آرام ملا باقی کھائی تو بہت جگہ ہے بہت وہی گنتی نہیں میں نے کہیں اور سے بھی دوائی مانگائی ہیں اور ایک سوہ میں آٹھا دردس کو ڈکھاتا رہا ہے جو بتلایا ہے جس نے وہ کیا لیکن جو دوائی انہوں نے دیئے اب ان کا کہنا ہے یہ کہ فروری فروری آپ دوائی اور کھاؤ اس کے بعد میں دوائی آپ کی بہت کم کرنے ہوا بہت کم کرنے ہوا اچھا سار اس میں آپ نے جیسے بہت لمبے ٹائم تک اللہ پیتھی ٹریٹمنٹ بھی لیا الگ الگ ڈاکٹرس کے ہاں گئے سب نے الگ الگ دوائیاں دی الگ الگ پیتھیز بھی آپ نے استعمال کی جب آپ نے اللہ پیتھی دوائیاں کھائی تھی جہاں پہ آپ کو پین کلرس دیتے تھے اور ایسے ایسے پین کلرس جو کڑنے ہوئے جو کڑنے کو پورا افریکٹ کرتے تھے تو آپ کو اس کا سائیڈ افریکٹ اپنی باڈی میں کیا دیکھا دیکھیں پین کلرس نے پین کو ختم کیا آپ کو آرام ملا بعد میں سائیڈ افریکٹ کیا دیکھنے کو ملا سائیڈ افریکٹ بہت ہے نید نانا افساد ڈپریسن کہیں افساد کہیں وہ ہو گیا تو اس کے علاوہ آرام سے دو گھنٹے بھی ایک کروٹ لے کر نہیں لیٹنا یہ حال ہو گیا تھا اگر میں کروٹ لیتا تھا دائیں اور نہیں لے پاتا تھا کیوں دائیں اور میرا اس کا اثر آئیتا ہوں بائیں اور لیتا ہوں تو میرے گھٹنے چپتے تھے آپس میں بائیں اور لیتا ہوں میں تکیہ لگاتا تھا یا گدی سنو نہیں پاتا تھا صبح کے پانچ چھے بج گئے اس کے بعد گھنٹہ دھونٹہ نین آئی پھر اپنا کبھی سیگھائی کر رہا ہوں کبھی میں ڈوکٹر نے ایک ٹیو گی تھی بلگا رہا ہوں اور مجھے آرام ملا ہے بائجی کے تیل سے بائجی کے کواتھ گولی اور پوڑیا سے سر اس میں ایک چیز آپ اور بتائیے کہ جیسے ہر کوئی تھوڑا پرہج کرتا ہے تو آپ نے کہا تھا پرہج تو کھان پین میں نا کے برابر تھا لیکن پھر بھی جو بھی پرہج بتایا تھا وہ کس پرکار کا تھا اڑت کے دال دہی چاول اچھا تھنڈی اور گیس جو چیزیں تھنڈی ہیں جیسے آپ نے اڑت کے دال نقصان کرتی ہے وایو والی ہے گیس بناتی ہے اڑت کے دال ہے راجمہ ہے اور آپ کے چاول ہے دہی ہے یہ پرہج تھا باقی کچھ بھی کھاؤ باقی کوئی منائی نہیں ہے تو اب آپ کیا مانتے ہیں ایک ٹائم ایسا تھا آج سے لگت بس سولہ سترہ سال پہلے جب آپ کو L3 L4 کی سمجھتیا ڈائیگنوز ہوئی تھی تب آپ آئر وید کو مانتے ہی نہیں تھے آپ کو لگتا تھا کہ یہ چورن چٹنی کیا ہوتا ہے چورن چٹنی کیا ہوتا ہے کون کیا دے دے گا چورن تو پسندتا ہے مجھے سواد کے لیے سواد کے لیے لیکن لیکن آپ آج ڈیپک وید جی کی دوائی سے آپ ٹھیک ہوئے ہیں تو اب کیا آپ کا ماننا ہے کہ آئر وید میں کیا آپ کی بات روک کر نو دس میں مجھے L3 L4 کی سمجھتیا تھی اس کے بعد اب جو ہے وہ L1 L2 L3 L4 L5 اور کوئی S1 ہوتی ہے اس بار سمجھتیا اس سے دونی تگنی تھی میری پہلے تو L3 تھی لیکن جو اس بار ایمار آئی ہوا ہے دنون تری کیا کرائے میں نے ہیل بار میں ہی اس میں L1 L2 L3 L4 L5 اور S1 یہ سب تھی اب یہ بھی چلنے میں تھوڑا سا جرک ہے جرک ہے ان کا کہنا یہ تھوڑی ہلکی تریفی کرا ہوں آپ یا گھر پر اپنی ایکسرائی کرا ہوں جو آپ کرتے رہے اور تھوڑا سا مومنٹ رکھو لیکن ہے تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن کہا ہے کہ ریکووری 98% ہو گئی ہے کتنی کہتے ہیں 98% 98% ٹائم لگا میں تو بلکہ میرا کہنا یہ ہے کہ سو پرسنٹ ہو گئی ہے لیکن دو پرسنٹ جو یہ پانچ پرسنٹ مانسی جو اپنے کو میں یہ مانتا ہوں کہ مجھے ٹوڑا سا چلنے میں دکھا رہے ہیں کیونک چلنے میں لیکن اپنا کام اب سب خود کر پا رہا ہے سب کر رہا ہوں ابھی ابھی میں ایک کلو ویٹر پیدل چل کر آیا ہوں ایک کلو ویٹر پورا ہو گیا ہے لگ بگ اور ابھی 3-4 روش پہلے بھی گیا تھا میں ایک ڈائی پی شٹین کیا گیا تھا پیدل گیا پیدل آیا ہوں میں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے سب خواہی کی یہ جو لنبر سپائن ہے جس میں ہم L1 L2 L3 L4 L5 اور S1 کا اکثر ذکر کرتے ہیں اور زیادہ لوگوں کو جو دکت ہوتی ہے وہ L3 L4 L5 اور S1 کی سمجھے ہوتی ہے تو یہ اتنی کامن کیوں ہے ہیمانسو جی سب سے پہلے ہم کو یہ سوچنا چاہئے کہ ہم کو یہ بیماری آج کی سامنے میں بہت تیجی سے کلک کیوں ہو رہی ہے اس کے ویسے تو بہت کارن ہے لیکن آج کی سامنے ایک سب سے بڑا کارن ہے جرور سیادہ جرور سے زیادہ سوفٹ گدھو پر سونا بہت سے لوگ ڈنلا پتیادی فارم کے گدھو پر سوتے ہیں دیرے دیرے وہاں ان کا پوشٹر چینج ہونے لگتا ہے جو گدھا ہمارا بلکل اسٹیٹ ہونا چاہیے وہ کرو کی اس ستی میں آجاتا ہے تو ہماری ریڑ کی اٹڈی بھی اسی حساب سے دبنے لگتی ہے پھر دیرے دیرے وہاں سے نص بھی دبنے لگتی ہے تیسرا بہت زیادہ ایجی چیئر پر بیٹھنا آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ادھ لیٹے ٹی وی یا موبائل دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا موبائل پر بات کرتے ہیں تو ادھ لیٹے عوشتہ میں بہت زیادہ دیر رہنے سے تب یہ دکت آنے لگتی ہے ڈرائیویں میں اکثر جو بہت ہمارے کو کمر کو آرام نہیں مل پاتا دوسرا سڑک پر گڑے بہت ہونے کے کارن کئی بار جھٹکے لگنے سے بھی اس پرکار کی دکت آنے لگتی ہے مطلب جھٹکے کا مطلب یہی بھی ہے کئی بار ہم بیٹ پر ایک دم سے جھٹکے سے بیٹھتے یا لیٹتے بھی ہے تب بھی جھٹکے آ جاتے ہیں جھٹکے آ جاتے ہیں بہت سے لوگ سمال لے کر جا رہے ہیں پیر سلپ ہونے لگے اس کو سمالنے میں اکثر کمر میں چنکہ یا درد آنے لگتا ہے تب بھی اس پرکار کی دکت بنتی ہے اور جم میں لوگ گلت وجن اٹھاتے تب بھی ہوتا ہے جم میں اور بہت سے لوگ جو ایکسرسائز کرتے ہیں ان کی ایکسرسائز کا پوشتر گلت ہونے لگے تب بھی اس پرکار کی دکت بنتی ہے اور سڑک اب تو ہمارے دیش میں بہت اچھی بن رہے ہیں لیکن ابھی بھی کچھ سڑکوں میں یا گلیوں میں گڑے بہت زیادہ ہیں اور ہم تیزی سے سکوٹر موٹ سائیگل کو نکال کے لے جائیں تو جھٹکے سے ہماری کمر پر بہت زیادہ لوڑ پڑتا ہے سب سے زیادہ اس دکت کا کارن یہی ہے اس وقت یہ تو سمسیہ آیا ہو سکتا ہے اور باقی جو ہمیں کوئی چوٹ لگ گئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا جھٹکا لگنے کی وجہ سے زیادہ ویٹ اور گلت طریقے سے بجن اٹھانے کی وجہ سے اس وقت سب ٹریٹمنٹ تو بہت سارے ہیں جنرلی ڈاکٹر بتاتے ہیں آپ کو سرجری کروالو جب سمسیہ زیادہ بڑھ جاتی ہے لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا آئیوروید میں ہم بینہ سرجری کے اس سمسیہ کو آئیورویدگ جڑی پوٹیوں سے دوائیوں سے ٹھیک کر سکتے ہیں ہیوانشو جی بھگوان کے آشرواز سے میرے پاس ہزاروں پیشنٹ ایسے تھے جن کو ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کا سولوشن صرف اور صرف سرجری ہے ان کو چلنے پھرنے میں دکت بہت زیادہ آتی تھی اپنے آپ کو چلنے پھرنے میں اکشم محسوس کرتے تھے اور ان کے ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد ان کو دھیرے دھیرے لام ملا ان کو سرجری کی جروت نہیں پڑی اور سرجری ویسے تو لاشٹ اپسن ہے ہی لیکن کئی بار سرجری کے بعد آدمی اس کام سے بھی بلکل ختم ہو جاتا ہے چلنے پھرنے سے بھی لاچار ہو جاتا ہے لمبر اس پہنے میں ویسے تو تین چار تنہے کی دکت ہیں ایک کئی بار ہمارے جو دو منکے ان کے بیچ میں گیپ کم ہونے لگتا ہے دوسرا دو منکوں کے بیچ میں ایک سرج ہوتا ہے جس کو تکیہ کہلو یا اس کو شوکر کی طرح ہمارے جھٹکے سین کرنے کی جو اس کی کارن ہے اس کو بچانے کے لیے سرج جو جھٹکے سین کرتا ہے ہمارا شوکر کی طرح کارے کرتا ہے کبھی کبھی وہ شوکر یا سلج باہر کو نکل جاتا ہے تو ہماری لمبر اسپین کی نش دبنے لگتی ہے ہمارا بلڈ سرکولیشن رکنے کے بعد پیاروں میں بہت تیجی سے درد آنے لگتا ہے ہم چلنے پھنڈے میں اپنے آپ کو اکشم حسوس کرنے لگتے ہیں شروع میں تو ہمارے پیار میں ایسا ہوتا ہے کی کیڑیا کار رہی ہے پھر سن ہونے لگتا ہے اور اس کے بعد بہت بھیہنکر طریقے سے درد ہونے لگتا ہے تیسرا ٹی جنریٹری چینجنگ کئی بار بوڑی میں آنے لگتی ہیں انوانچک ہیں خاندانی ہیں اس میں آپ کچھ کر نہیں پاتے چوتھا ایک بیماری لور بیک میں بیماری ہے انکلوزنگ اسپونلائٹس کی جس کو ایک ہی ٹیسٹ ہے ایچ ایل ای بیٹا ٹونٹی سیون آپ نے دیکھا ہوگا لوہا چھت پہ پڑا رہتا ہے دیرے 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 وہ برنے لگتا ہے اس میں جنگ لگ جاتا ہے اسی پرکار انکلوزنگ اسپونلائٹس میں جو ریڈ کی ہڈڈی اور ہپ کے جوئنٹس کا آس پاس کا ایریا وہ ہمارا خراب ہونے لگتا ہے تب ہمارا ہڈڈی کمجور پڑ جاتی ہیں اور چلنے پھرنے سے ہم اپنے آپ کو اکشم یا لچار محسوس کرنے لگتے ہیں اور اس پرکار کے جو بیماریاں ہیں دوشت سے دوشت ورکی بیماریوں کا آئیروید میں بہت اچھا بڑھنان ہے نیورو کے لیے آئیروید میں وردوات چندہ مانی کی بہت مہتہ کئی ہے وردوات چندہ مانی گولڈ پرپریشن ہے یہ سوان یوگ سے بنتی ہے سوان بھسم اس کا ایک مکھے گھٹک ہے یدی کسی دوا میں سوان بھسم اور رجت بھسم پون سہی ماترہ میں ڈالائے تو ایسا ہو نہیں شکتا کہ وہ چمتکار نہ دکھائے دوائی اگر ہم سہی طریقے سے بنائیں اس کے گھٹک پون ہے تو اپنے آپ میں امر تلی ہے اور وہ اثر نیشتید روپ سے دکھاتی ہے میں نے اپنے چکستے کنوبوں میں کئی بار دیکھا کہ جو ویکتی بلکل اپنے آپ کو نیراج سمجھتے تھے سوان یوگ کھانے کے بعد ان کی شریع میں جان آئی چلنے پھرنے میں اپنے آپ کو اکشم کی جگہ شکشم محسوس کرنے لگے اور دیرے دیرے ان کو در سے مکتی ملنے لگی تو میں نے ان کو یہ وردوات چنتاونی اکثر پیشنٹ کو میں دیتا ہوں ساتھ میں تین دوائی ہمارے آئیرویت کی بہت پرسیدے میں اپنی فارمیسی میں اسی پرکار کے جو وات روگ ہیں ان سبی میں اس کو چلاتا ہوں اور مجھے بہت اچھا ریزلٹ ملتا ہے ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نیسوہستی روگی بھروی سادہ روپ سلاجیت ین جیتے پرسگے یعنی کہ سنسار میں ایسی کوئی دوائی نہیں ہے جو ویدی پوروک نیم پوروک سیون سے نشت نہ ہو اس کا نام ہے سلاجیت اور سلاجیت سے یکت سلاجیت وٹی جو ہم بناتے ہیں نشو کی طاقت کے لیے بہت زیادہ اچھی ہے کسی کی مسلز پین کرتی ہو بلڈ سرکولیشن پوپر نہ ہوتا ہو اس کے لیے بہت اچھا ہے اس کے ساتھ منوہر بوند رام پھل وٹی اس کا مکھے گھٹا کچلا جس کو کپیلو بھی کہتے ہیں کپیلو اپوش میں آتا ہے یدی اس کا سودن اچھی طرح ہو گیا تو امرت تلیے کام کرتا ہے اور یدی اس کا سودن ٹھیک پروپر طریقے سے نہ ہو پائے تو یہ اپوش کا اپوش ہی رہتا ہے نقصان کرتا ہے اکثر ڈاکٹر اور وید اس کو اپیوگ میں نہیں لیتے لیکن یہ دی سودن ہو جائے تو اس کو نیز سنکوچ آپ چکشتہ کر کے دیکھو آپ کو ریزلٹ ملے گا ہر پرکار کے وات روگ چاہے پیرالائز ہو چاہے انکلوزنگ اسپونڈلائٹیس ہو یا سیارٹی کا ہو سروائیکل اسپونڈلائٹیس ہو اوستوارثرائٹیس ہو اوستوپوروسیس ہو ہر پرکار کے وات روگ میں کپیلو بہت اچھا کارے کرتا ہے اور کپیلو سے بنی ہماری جو دوہ ہے منوہر بوند رام پلوٹی اس کے اندر ہم ہار سنگار کے پتوکارس ڈالتے ہیں اور ہار سنگار اس کی مہمہ بہت زیادہ کئی ہے اور یہ ہر پرکار کے ملیریا کے ساتھ ساتھ وات روگ میں اس کا اثر بہت اچھا ہے یدی کسی کو ملیریا یا ٹائفائڈ نہ اتر رہا ہو ہم پانچ پتے ہار سنگار کے پانی میں پکا کے ویسی لیتے رہے تو ہم کو بخار سے مکتی ملتی ہے ساتھ ہی ساتھ ہمارے شریر میں کئی بار بخار کے بعد بہت درد رہتا ہے اس کے لیے بھی ہار سنگار بہت اچھا دارے کرتا ہے اس سے بنیئے ہماری منوہر بوند رام پلوٹی اور تیسرا ہے دش مول گھن دس پرکار کے مول ہیں شالپڑنی پرشپڑنی کٹیلی چھوٹی کٹیلی بڑی کٹیلی گوکھرو بیل پاڈل اور گمباری ان دس چیزوں کے مول کو ہم لیتے ہیں ویسے تو دش مول کوات کی آئروید میں بہت اچھی مہتتا ہے اور ڈیلیوری کے بعد خاص طور سے جن مہیلاؤں کو شودت شدی نہ ہو دودھ پروپر نہ اترتا ہو شریر میں درد بہت رہتا ہو ایسے لوگوں کے لیے دش مول بہت اچھا کارے کرتا ہے اور وات رو کی یہ بہت اکسیر دوا ہے ہم کیا کرتے ہیں دس کی دس چیز لی ان کو کوٹا اور پانی میں خوب اُبال لیا کیونکہ پینے میں تھوڑا کڑوا ہوتا ہے لوگ اس کو پینے میں تھوڑا دکت کرتے ہیں اُبالنے کے بعد اس کو چھان لیتے ہیں چھاننے کے بعد ہلکی آج پر اس پانی کو اُبال اُڑا لیتے ہیں اور اس کے بعد نیچے جو رگڑی جیسا گھنسطو بچتا اس کا نام ہے دش مول گھنسطو تو میں دش مول کی سیلا جیت کی اور منورگند رام پلوٹی کی ان تینوں کی دو دو گولی دن میں دو بار سیون کراتا ہوں ہر پرکار کے وات روگ میں بہت اچھا ریزلٹ ملتا ہے اور ہم کو بیماری کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا چاہئے کی کس کارن سے ہماری بیماری بن رہی ہے یا اس کے ساتھ میں اور کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں جیسے کسی آدمی کا بی پی بہت بڑھتا ہو تو بی پی کی دو آچارانی چاہئے اور جس کارن سے جیسے کسی کو پارلائز ہو گیا پارلائز بھی چار طریقے کا ہے تو اس کا کارن اس کے مائن میں کلوٹ آیا بی پی بہت زیادہ رہتا تھا شوگر بہت زیادہ رہتی دیں ہم کو اس چیز کا بھی ٹریٹمنٹ کرنا چاہئے آپ نے یہ دوائیاں بتائی ہیں یہ والی دوائیاں اور یہ چار دوائیاں جو رکھی ہیں الگ ہیں یا وہی ہیں یہ وہی دوائی ہیں یہ ہماری ہے ورتوہ چندہ منی اور ورتوہ چندہ منی جس کے بارے میں بھی میں نے بتایا سوانی ہو گئے بہت ہی اچھی دوائی ہے دوسرا سلاجیت وٹی اور سلاجیت وٹی ہمارے موتر تنتر کے لئے بہت اچھی ہے جن لوگ پروسٹیٹ بڑھ گئے ہو پشاپ کم آتا ہو پشاپ زیادہ آتا ہو یا پشاپ میں جلن رہتی ہو پشاپ میں گرمی موت رہتی ہو اور پشاپ میں ہمارے پروٹین جاتا ہو ایڈنی ڈس فنکشن ہو یوریا کریٹینین بڑھ رہا اس کے لئے سلاجیت وٹی بہت اچھا کارے کرتی ہے ساتھ میں دوسرا منوہر بوند رام پھل وٹی جس کے بارے میں ابھی میں نے بتایا یہ کپیلو سے بنتی ہے اور چوتھی یہ ہماری دشمول گھنوٹی دشمول گھنوٹی جو آپ نے بتایا تھا پورا بناتے ہیں جڑی بٹیوں کا ملاکہ سر یہ تو آپ نے دوائیاں بتا دی جو آپ اپنے مریضوں کو دیتے ہیں پیسے تو اس کے علاوہ اور بھی دوائیاں ہیں جو مریض کو دیکھ کر اس کے لکشنوں کے حساب سے دی جاتی ہے لکشن کے ساتھ ساتھ اس کی پرکرتی کے حساب سے کی بات پیتیا کف میں سے کونسی پرکرتی کی وجہ سے اس کو بیماریاں ہو رہی ہیں لیکن سر ہوم ریمیڈیز بھی ہوتی ہے آئیروید میں کچھ گھرے لو نسخے جو انسان اپنی بیماری کو دور کرنے میں ان کا لاب اٹھا سکے تو یہ لنبر سپائن کے لیے یا L4, L5, S1 ان سب کے لیے کونسی ہوم ریمیڈی ہو سکتی ہے ان سب کی ساتھ ساتھ ایک بیماری آج کے سمعے میں بہت تیجی سے بڑھ رہی ہے جس کا نام ہے سروائیکل اسپون لائٹیز ہم پورے دن جھک کر کام کرتے ہیں لیپ ٹوپ کمپیوٹر پر بہت زیادہ کام کرتے ہیں یا لیٹ کر ٹی وی یا لیٹ کر موبائل دیکھتے ہیں موٹا تکیہ لگاتے ہیں تو اکثر سروائیکل کے کاران چکر آنا گمہر سی رہنا جی کچھا رہنا بہت زیادہ ستاتا ہے اس میں لسن بہت اچھا تارے کرتا ہے ہے لسن جی اور لسن ایسا کوئی ویکتی نہیں ہے جو اس کے بارے میں نہ جاندے ہیں بہت سے لوگ نہیں کھاتے الگ بات ہے لیکن لسن میں میں ایک نتیجے بھی پہنچا اس میں کوئی دوش نہیں ہے یہ نردوش ہے بس دوش اتنا ہی ہے کہ اس کے کھانے سے ہمارے موں سے تھوڑا باس آتی اور اس کے لئے کہا بھی ہے لسن کی دو ٹکڑی گوڑ پیپل کے ساتھ سبح شام سیون کرے سن نہ ہوئے گات جو بھی اکتی دو ٹکڑیز کی لسن کی سبح اور شام دن میں دو بار گوڑ اور پیپل کے ساتھ سیون کرے یدی اس کو ڈائیوٹی سے تو گوڑ نہ لے خالی ویسے ہی نگل لے تو اس کے ہاتھ پیر کمر کی جو سنپن ہے دھیرے دھیرے دور ہونے لگتا ہے اور سیاٹی کا ہو یا ستروائی کا لو اس میں بہت اچھا لاب دیتا ہے پر کسی بھی اکتی کو ڈسک بلگو اس میں بھی اس کا بہت اچھا لاب ہے سر یہ پیپل آپ نے کہا یہ کون سے والا پیپل ہے یہ مسالے والی پیپلی چھوٹی پیپلی یا بڑی ویسے تو دونوں گوڑوں میں بہت اچھی ہیں لیکن چھوٹی پیپلی ہو تو بہت زیادہ اچھا اور پیپل کے نام سے بہت سے لوگ پیپل پیڑ کو سمجھ لیتے ہیں اس کو آئیر وید میں کہتے ہیں اپنے شریر بل آئیو کے ساپ سے ہم پیپلی کو لے سکتے ہیں اور ایک پیپلی کا میں آپ کو بہت چمتکار بتا رہا ہوں پیپلی یدی کسی بھی اکتی کو کوئی بیماری سمجھ میں نہ آ رہی اور دوائیوں سے وہ ٹھیک نہ ہو رہا اور جیسے اسائیٹس کسی کو ہو گئی بہنگ کر پیلی آ ہو گیا ہیپیٹیٹس بہت زیادہ بڑھ گیا تو آپ اس پیپلی کا پریوگ کر کے دیکھو دودھ ہم لے لیں اور اس میں سوہی گرام کے لگوک پانی ملا لیں اور اس کو گرم کریں خوب اوبال لیں جو لوگ گوم اترنے لیتے ان کے لئے دودھ بہت اچھا ہے آپ دودھ میں پکا لیں جب پانی کی ماترہ اڑ جائے اس کو اتار لیں اور تین پیپلی اس کو چوا چوا کر کھا لیں اوپر سے وہ دودھ پی لیں اگلے دن آپ کو ایک پیپل بڑھانی ہے اس سے اگلے دن ایک پیپلی اور بڑھانی ہے اس کو اکیس پیپلی تک لینی ہے کھانے میں بڑی چرپری ہوتی ہے کبھی کبھی گرمی بہت ہوتی ہے تو اس میں بلکل بھی ہم کو ادھیر ہونے کی آوشکتہ نہیں ہے دہرے پوروک سے ان کریں میں نے کئی لوگ جن کو ایسیٹیز ہو گیا تھا پیٹ میں پانی بہت بڑھ گیا تھا ان لوگوں کو اس کا پریوگ کر آیا ان کو بہت لا ملا اکیس پیپلی کے بعد ہم کو ایک ایک پیپلی اوروہی کرم میں گھٹانی ہے تین پیپلی پر لاکر اس کو ہم کو چھوڑ دینی ہے اس کو پریوگ کو کہتے ہیں ورد مان پیپلی ورد مان پیپلی اور یہ پیپل ہمارے شریر کے لیے بہت اچھی آئرویت کے ویسے تین استمبکہ ترکوٹا اور کجلی ترکوٹا میں ہی یہ پیپلی آتی ہے ترپلے میں ہرڑ بیڑا ترکوٹا میں سوٹ کالی میٹچ اور پیپلی اور کجلی میں گندک پارا نائنٹی پرسنٹ کے زیادہ ہماری دوائیوں میں ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز جرور ملے گی سر آپ نے یہ دوائیاں اور گھریلوں نسخہ تو بتایا کیا کیونکہ لہسن اور یہ پیپلی والا ہی ہے اس کے لئے اور کوئی نسخہ بھی ہے بلکل ہے ارنڈی کا تیل بہت اچھا بارسامک ہے اور اس کے پریوب سے ہماری کوشٹ سدھی دور ہوتی ہے پیٹ ہمارا ساف رہتا ہے گیس نہیں بنتی اور اس کے لئے ایک بات کہی ہے تیل ارنڈی کا ملے پیے دودھ جو سور درد پندلیوں کا مٹے گیس کب جو ہو دور جدی کوئی ویکتی ایک چمچ دو چمچ تین چمچ اپنے شریر آئیو بل کے حساب سے دودھ کے ساتھ یا ویسے ہی ارنڈی کا تیل سیون کرے تو اس کی پیٹ کی کبز وائیو تو دور ہوتی ہے شریر میں خاص طور سے پندلیوں اور کمر میں درد ہوتا ہوں اس کو بہت لاب ملتا ہے ویسے تو اور بہت چیزیں ہیں گڑ بھی اس میں کام کرتا ہے لیکن گڑ سردیوں میں کھا جاتا ہے گریوں میں نہیں کھا جاتا اور آپ ایک جڑی ہے راسنا راسنا کے پتے آپ لے لیں اور پانچ سے دس گرام ہرے ہوں تو ٹھیک ہے سوکھی ہوں تو پانچ سے دس گرام اس کا چوند چبا کر کے پانی کے ساتھ نکل لیں یا اس کا کھڑا بنا کر کے ہم پانی کے ساتھ لیں تو وہ بھی ہمارے شریر کے لیے بہت لاب دائک ہے اور آئیر ویدیک میں اس کو بہت اچھا پین کلر بھی کہا ہے پین کلر یعنی کہ ہم ایلوپیتیک میں پین کلر سکھاتے ہیں ان کے فائدے کم نقصان جاتا ہے لونگ سمیہ میں بہت ٹائم اگر لیتے رہے تو نقصان دیتی ہے ہم کو یدی پین کلر سکھانے سے ہمارا مائنڈ سن ہو جاتا ہے ہم کو درد کی انوگوٹی نہیں ہوتی اور درد تو اتنا ہی رہتا ہے جب پین کلر کا اثر ختم ہوتا ہے تو درد ہم کو محسوس ہوتا ہے اور آئیر وید میں ویسے تو تو ایسا کوئی پین کلر نہیں ہے جو ہمارا مائنڈ سن کرے راشنا اتیادی راشنا لیسن یا ارنڈی کا تیل یدی ہم نیامیت روپ سے سیون کریں تو درد دھیرے دھیرے تو کم ہوتا ہی ہے یدی ہم کبھی اس کو نا سیون کریں تو درد بڑھے گا نہیں درد ہمارا اتنا ہی رہے گا اور دھیرے دھیرے اسے سمان ہونے لگتا ہے راشنا کا کارڑا فائدے مند ہے تو سر یہ کس ٹائم پی سکتے ہیں ویسے تو سب سے اچھا ہے صبح خالی پہ بیٹری جو لوگ پیتے ہیں ان کے لئے میں کہوں گا بیٹری نہ لے کر ہم ان چیزوں کا کارڑا لے جس کو کوئی دکت نہیں ہے وہیں تلسی پودینہ سونٹ کالی میرچ پیپلی اور حلدی اس کی چاہے بنا کر کے آپ سے بن کریں تو آپ کے شریر کے بوڑی کے ٹاکسنز ریمو ہوں گے اور آپ کی ایمیونٹی پاور بہت تیجی سے بڑے گی اور سریر تاج کی پونڈ رہے گا اور بہت اچھا یہ دیا کسی کو بہت خانسی جکھام رہتا ہو تو اس میں آدھا نیمو ملا کر کے لے لیں آنیمو کارش ڈال کر تو ویٹامین سی ہونے کے کاران اس کی ایمیونٹی اور تیجی سے بڑے گی اور اس کو کبھی خانسی جکھام بکھار نہیں ستائے گا سر آپ نے اتنی ساری چیزیں بتائی اور پینکلر کا ذکر کیا جیسے ہم نے آپ کے مریض سے بات کی تھی جن کا نام ہے رام کمار مشرا جی ان کو L1 L2 L3 L4 L5 اور S1 کے سمجھے آتی اور پوری تنہ سے بیڈ پر آگئے تھے آپ کی دوائیوں سے ٹھیک ہوئے ہیں اور وہ دوائی کو مانتے کہ جب بھی کسی کو پروبلم ہوتی ان کو پینکلرز دیے جاتے اب پینکلرز کا ٹریٹمنٹ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے اگر کسی کو درد سے چھٹکار پانا ہے لیکن جب آئروید میں دوائی لینے آتا ہے تو اس کے دماغ میں بھی بات رہتی ہے دوائی کھاؤ میرا درد ٹھیک ہو جائے تو آئروید کی دوائی جو آپ نے بتائی ہے انہیں کھانے کے بات درد ٹھیک ہو جاتا ہے یا تھوڑا درد سہن کرنا پڑتا ہے یا تھوڑا بڑھتا دیرے ٹھیک ہوتا ہے ایمان سو جی درد ایک دم کبھی کسی کا نہیں جاتا ہے اس میں سمجھ لگتا ہے میں سب کو کہتا ہوں تھوڑا دھیرے رکھنا بہت جی آپ سہن نہ کر رہے ہوں تو آپ پین کیلر کا سیون کرنا اگر ہم ایک تیل بناتے نارائنی تیل اس کی مالیس سے بلڈ سرکولیش ہوتا ہے بلڈ نوادی کو آت ان دونوں کی دیر دیر چمچ پانی میں اگلو آکر چھان کر اس میں بیش بوند نارائنی تیل کی ملو آکر پیلو آتا بھی ہوں تو آپ میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو بہت زیادہ درد سے پریشان ہو پانچ سات دن میں اس درد کی انوبھوتی کم ہونے لگتی ہے تو ہم آئروید میں بیماری کا علاج کرتے ہیں اور بیماری کے سات بیماری کے کارن کا بھی علاج کرتے ہیں لیکن اس کے مول پر چوٹ کریں گے تو نشتی روپ سے ہم کو لاب ملے گا تو ہم کو تھوڑا دھرے پوروک اور دھرے پوروک کے سات آئروید میں ایک چیز ہے پرہج یدی ہم پرہج نہیں کریں گے تو ہم کو لاب نہیں ملے گا جن لوگوں کو درد کی شکیت کوئی سب درد ہو مائیگرین ہو سروائکل ہو سیارٹی ہو ہم دہی کا سیون کریں گے تو نقصان دے گی دہی کے سات کھٹائی اس میں ورجت ہے کھٹائی نیبو آولار آنار یہ کھٹے ہوتے ہیں لیکن کھٹائی ورگ میں نہیں آتے ہم کو اچار سرکا سوس چٹنی اتیادی سے بچنا چاہیے اور جو بادی والی چیز جن کو سیون کرنے سے درد بڑھتا جیس عرر کی چاہیے کیونکہ آئیروید میں سب سے پہلے ایک بات کہیے سرو روگ ملاشرہ سب بیماریوں کی جڑ پیٹ ہے یدی ہمارا پیٹ ساف ہوگا تو واد کی انوبوتی ہم کو کم ہوگی ہمارے پیٹ میں وائیو نہیں بنے گی تو نسو میں جائے گی نسو میں جائے گی تو اس پرکار کے دردوں کی انوبوتی ہم کو کم سے کم ہوگی تو ہم کو پیٹ ساف جرور کرنا چاہیے اور میں سب کو ایک بات کہتا ہوں ہم کو ہفتے میں ایک بار جب بھی انوبکور لگے اپنی کوش سدھی جرور کرنی چاہیے چاہیے ہم تریفلا لیں چاہے ہم پروہی کار چوڑ لیں اس سب گول کی بھوسی لیں سب جیو کا سوب لیں اس میں تھوڑا سا ہنگ تڑکا بڑھا دیں تو ہم کو کوئی چیز ایسی لینے چاہیے جس ہماری کوش سدھی رہے اس میں سب سے بڑی ارنڈی کا تیل ہے کئی بار ہم سونے سے پہلے دودھ میں جلے بھی ڈال کر کھاتے تھے ان کو بھی اس سے بہت لاب ملتا تھا ہمارا پیٹ ساپ ہوتا تھا لیکن جلے بھی دیش گی کی ہونی چاہیے ہمارے آتوں میں تراب آتی تھی اور خوش دیرے دیرے دور میں لگتی تھی امید کرتا ایورویڈ میں اپلپ ہے بشرت آپ کو اچھا ڈاکٹر اور شد آئیورویڈ اوشدیا ملے تو ویسے تو ویچی نے بھی جو نسخے اور دوائیا بتائی ہیں وہ بھی رام کمار مشرا جی کو دی تھی اور رام کمار مشرا جی کی طرح ہی اور بھی بہت پیشنٹ ہے جن کو لنبر سپائن کی سمسیہ میں کافی رہات ہوئی ہے اور آج وہ اپنے روز مرہ کی دن چریہ کو بینہ کسی سمسیہ کے آسانی سے کر بھی پا رہے ہیں تو امید کرتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے باد آپ لوگ کو کافی رہات ملی ہوگی کہ ہم بھی اب سمسیہ کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور آپ بھی چاہیں گے ٹریٹمنٹ لینا ویسے تو آپ کہیں بھی جا کر کسی بھی ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ ویڈی کے بارے میں جان چاہتے ہیں تو ان کی پوری contact details نیچے description اور پن comment میں آپ مل جائے کہ جہاں سے آپ ویڈی سے contact کر سکتے ہیں اور اگر آپ کوئی بھی بیماری ہے آپ کو کیسی بھی disease ہے اور آپ چاہتے ہیں اس کے بارے میں آئرودی جانکاریاں آئرودی دوائیوں کے بارے جڑی بوٹیوں کے بارے home remedies کے بارے میں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ کون سی بیماری آپ کو ہے اور کون سی جڑی بوٹی کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں اور آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ especially یعنی ویشیش طور پر آپ وید جی کے ساتھ کون سی بیماری پر ویڈیو چاہتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے سر کے ساتھ ان سب بیماری کو کور کیا جائے جن بیماری کی ویڈیو آپ چاہتے ہیں وید دیپا کمار جی کے ساتھ دھنی وار دھنی وار سی پنام بھگو دھنی